موسیقی 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 اس کو بوائل کر کے یہ دیکھیں موٹے جو ہے اس کے ریشے وہ میں نے کر لیا اس کے ساتھ دو میں نے شملہ مرچ لیا اس کو اس طرح سے بیچ نکال کے بریگ جو ہے وہ کٹ لیا اس کے ساتھ ایک میں نے کھیرا لیا ٹھیک ہے جی یہ کھیرا جو ہے اس کو یہ بھی بریگ جو ہے کٹ لیا اس کے ساتھ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ٹماٹر جو ہے وہ بھی یہ دیکھیں بریگ کٹ لیا چینیز گاجر لیا ہے اس کو بریگ جو ہے یہ دیکھیں آہ کدکش جو ہے وہ کر لی ہے ٹھیک ہے جی اس میں میں چیز زیادہ چاہیے تین پہ دودھ ہے تین پہ دودھ ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ کیچپ ہے ٹھیک ہے جی اور آہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیٹرڈ چیز ہے اس کو کدکش کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ دو ٹیبل سپون جو ہے مسترڈ ساوس اور اس کے ساتھ تھری ٹیبل سپون جو میں نے لیا ہے وہ ہے میدہ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے چیٹرڈ چیز یہ اس میں جو سلائسز کٹے ہوئے ہیں یہ ہمیں چاہیے اس میں ہمارے جو سوکے مسالے جا رہے ہیں یہ ہے ون ٹیبل سپون دادڑی کوٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون جو ہے ٹیبل سپون یہ نمک لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم دیادہ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈش میں خود اپنے طور پہ یہ جو ہے میں نے تیار کی ہے چکن چیز بریڈ ان ڈیفرن سٹائل تو چلنے جناب کرتے ہیں اپنی ریسپی کو شروع جی دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا یہ جو بریڈ میں نے ٹری میں لگا رکھی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو ہے بریڈ کے اوپر سب سے پہلے چلی گارلک جو ہے یہ ون کاپ ہے اس کو میں نے ڈال دی ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں چمچ سے اچھی طرح سے اس کو ہم پھلا دیں گے تمام بریڈ جو ہے اس کو کور کر اچھا یہ میں اپنے سٹائل میں بنا رہا ہوں یہ میں نے فرس ٹیم جو ہے آپ کی خدمت میں یہ میں ریسپی جو ہے لہا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے ویورس کو انشاللہ تالہ جب یہ گھر میں بنائیں گے تو یہ ضرور آپ کو پساند آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے میں نے گارلک ساوس جو ہے یہ میں نے پوری ٹری میں جو ہے بریڈ کے اوپر پھلا دی ہے چلیں جناب چلتے ہیں اگلا پروسیس چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی دوستو سب سے پہلے ہم نے پین کو اوپر رکھا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے کوکنگ آئل ڈال دی ہے فلیم کو میں نے کر دیا جناب آن اور جیسے ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہو گیا بلکہ اس میں ہم ڈالیں گے اپنا جو ہے جو ریشی ہم نے کی ہے چکن ٹھیک ہے جی اور چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ جو ہے اچھی طرح اچھی طرح ہم نے فرائے کیا یہ بوائل چکن ہے ٹھیک ہے جی دوستو دو منٹ میں نے اس کو فرائے کیا اب اس میں سوکھے مسالے جن کی قوانٹی میں نے اپنے دوستو کو بتا دی ہے وہ ڈال دی ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے دو منٹ فرائے کرتے ہیں تو ملتے ہیں دو منٹ کے بعد جی دوستو یہ دیکھیں پہلے بوائل کیا پھر اس کو دو ٹیبل سپون میں نے گھی ڈالا اور یہ جو ریشی کی ہوئے ہیں چکن کے اس کو ہم نے تین سے چار منٹ جو سوکھے مسالے ہیں مرچنہ مکویرہ ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح فرائے کر لیا اب اس کو کرتے ہیں فائد پہ اور دوسری قڑائی اپنی جو ہے اوپر رکھتے ہیں جی دوستو چکن فرائے کرنے کے بعد میں نے اب قڑائی دوسری رکھی اس میں جو ہے سب سے پہلے مکھن میں معذر کے ساتھ کیا آپ کو بتا نہیں سکا سو گرام سب سے پہلے میں نے جو ہے مکھن ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور اس کو جو ہے ہم پگلنے تک ویٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں مکھن جو ہے ملٹ ہو گیا ہے میڈیم لو فلیم ہے اب اس میں میں ڈال رہا ہوں ٹری ٹیبل سپون جو میدہ میں نے بتایا تھا اور اس کو ہم اچھی طرح فرائے کریں گے جی دوستو یہ میڈہ ڈال دیا مکھن میں اب اس میں میں کیا کر رہا ہوں اس میں تین پہ جو ہے دودھ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا یہ ہماری بان رہی ہے جی وائٹ ساوس یہ دیکھتے جائیں یہ رفت جو ہے یہ اپنے سے میں فرس ٹیم یہ ریسپی جو ہے بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ طلب ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے جی اور ابھی دودھ جو ہے بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں دودھ جو ہے یہ ہارڈ ہو گیا سکت ہو گیا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں شملہ یہ اتنی مزے کی ساوس بان رہی ہے نا انشاءاللہ طلب آپ انجوائے کریں گے ٹماتر اس کے ساتھ ساتھ کھیرا یہ جتنی کٹی ہوئی سبزیں ہیں وہ تمام ڈال دوں گا اس کے ساتھ ساتھ قدو کش کی ہوئی چائنیز گاجر گاجر آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں جو فلیم ہے وہ بالکل لو کی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں میں ڈال رہا ہوں جو آپ کو میں نے کوانٹیٹی بتائی تھی مسترڈ ساوس اور مسترڈ ساوس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ جو قدو کش کی ہے چیز دیکھیں کتنی شاندار جناب ہماری آج کی ریسپی بہت انجوائے کریں گے بہت مزا آنے والا ہے یہ ضرور آپ بچوں کو بنا کے دیں اور بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اسے تقریباً دو منٹ اچھی طرح پکائیں گے جی دوستو یہ دیکھیں کتنی شاندار ہماری جو ساوس ہے یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میڈیم لو فلیم ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں جو چکن ہم نے فرائے کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ تمام چکن ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ذرا ہٹ کے ڈیفرن سٹائل ہے جو میں ڈش بنا رہا ہوں چکن چیز بریڈ ڈیفرن سٹائل ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ اللہ آپ کو مزا آئے گا یہ تقریباً میڈیم لو فلیم پہ دو منٹ میں اسے اچھی طرح پکاتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح جو ہے اپنی وائٹ ساوس کو تیار کر لی ہے چلیں جی اب ہم اگلے پروسیس صرف جاتے ہیں جی دوستو اب یہ جو ہم نے اوپر کیچپ ڈالا تھا اب جو ہم نے وائٹ ساوس تیار کی ہے چکن میں اس کو اب اپنے کیا کرنا ہے کہ گرمہ گرم جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بتا دوں ذرا بہت ہی مزا آنے والا ہے جناب ذرا ڈیفرن سٹائل ہے ہٹ کے آج ہمیں مزا آنے والا ہے چلیں یہ سارا جو ہے میں اس کی کوٹنگ کر کے آپ سے ملتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں تمام کوٹنگ جو ہے میں نے ٹرے میں کر لی ہے اب اگلا پروسیس کیا ہے یہ جو چیز ہے جو سلائس ہیں یہ ایک ایک سلائس کو ہم نے اس کے اوپر یوں جو ہے اس سے کور کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تمام چیز جو ہے اس کو میں ٹرے میں کور کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں جو چیز ہے اس کے جو سلائس ہیں اس سے ہم نے کور کر دیا چلیں جی اب نیچ چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی دوستو میں نے ایک دیچ کا لی ہے دیچ کے اندر یہ دیکھیں یہ میں میں نے رکھ دیا ایک سٹینڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سٹینڈ کے اوپر اپنا جو ہے میں نے کوئی پری ہیٹ نہیں دیکھ کر رہا اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں اپنا یہ رکھ دیا ٹرے کو اس کو کرتے ہم کور اور تقریبا ہم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہائی فلیم ہے اس کو ہم ڈھکنے کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہماری ریسپی تیار ہوگی ملتے ہیں جی پندرہ منٹ کے بعد جی دوستو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کرتے ہیں کہ ڈھکنے کو کرتے ہیں ریموو اور چیک کرتے ہیں کیا بات ہے جناب زبردست بہت شاندار فلیم کو کرتا ہوں آف اس کو ہم کرتے ہیں ریموو اور اس کا ٹھنڈا ہونے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں جی دوستو یہ ہم نے دیچکے سے آٹ کر لیا یہ میں آپ کو بتا دوں دیچکے میں میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے بہن بھائی جن کے پاس اومن نہیں ہے مایکرو ویو نہیں ہے وہ ہر بندہ جو یہ دیچکے میں تیار کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کو میں چیک کرتا ہوں ٹرائے کرواتا ہوں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اس کا ٹھنڈا ہونے کے بعد جی ویورز یہ ہے جی مارا چکن چیز بریڈ ڈیفرن سٹائل تیار ہو گیا جناب یہ رفت نے ایک نئی ریسپی جو ہے وہ تیار کی ہے اور مجھے امین ہے کہ آپ کو سب کو فسان دائے گی ٹھیک ہے جی چلیں جناب اس کو یہ دیکھیں چیز کتنی شاندار یہ ببل دیکھیں چیز کے ببل کتنے اچھے لگ رہے ہیں کرتے ہیں جناب اب ہم اس کو کٹ یہ دیکھیں کتنی شاندار اب یہ بلکل تھنڈی نہیں ہوئی اگر یہ تھنڈی ہم کرنے بلکل تو یہ بہت ہی بڑیا جو ہے یہ ہمارے آپ کو پتہ کہ چیز تھنڈی ہونے کے بعد اچھی طرح جو ہے یہ اب ہم ایک پیس کو جو ہے نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب اس کو ہم ڈالیں گے پلیٹ میں پلیٹ آٹ کریں گے یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی شاندار یہ ہماری جو نئی ہم نے جو ریسپی بنائی ہے اور اب ہم میں اسے کر رہا ہوں رفت کر رہا ہے تیار یہ دیکھیں یہ نیچے بریڈ ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے جی یہ چکن یہ سوس ہماری اور یہ تمام جو ویجیز اور چیکن یہ دیکھیں یہ جناب آپ بریفت کر رہے ہیں اس کو چیک ہم جناب میں صرف ہم جناب میں صرف ہم جناب آپ یہ کئی بنا کر دیں میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ بری ریسپی بناتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں یقین مانے بچے جو ہیں پیزا بھول جائیں گے انشاءاللہ پیزا بھول جائیں گے اور آپ سے وہ ہر ویک ہر ویکن پہ آپ سے یہی فرمائش کریں گے کہ جو انکل رفت نے بنایا ہے چیکن چیز بریڈ ڈیفرن سٹائل میں وہ بنایں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بڑیا بہت ہی مزیدار آج میں جو اپنے ویورز کے لئے ٹپ لے کیا ہوں وہ ہے جو فرائی پین کے استعمال کے لئے اگر ہم فرائی پین میں کوئی بھی چیز تلتے ہیں اپنے دیکھا اکثر آگ لگ جاتی ہو میری بہینیں بھائی در جاتے ہیں آپ نے یوں کرنا ہلکا سا نمک اس پہ پھینکنا ہے وہ جو آگ لگی ہے یا اس پہ تھوڑا سا آٹا ڈال دینے سے آگ بچ جائے گی اور اگر آپ کا فرائی پین نایا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے ایک کپ سرکا پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح گرم کر لیں ایک بوائل کر لیں ایک دفعہ تو انشاءاللہ کوئی چیز فرائی پین میں چپکے گی نہیں یہ میری آج کی ٹپتی اپنے ویورز کے لیے صدا خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں رفت کی دعا ہے اپنے ویورز کے لیے نئے آنے والے دوستوں کو میں اپنے چینل پر خوش شامدید کرتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور وہ بھی صدا اللہ تعالی کے جو ہے میری دعا ہے آگے کے تمام میرے دوست ویورز جو ہے وہ خوش و خورم رہیں آپ بھی رفت کے لیے یہ اللہ تعالی سے دعا گو رہی ہے تاکہ ترہ ترہ کی ریسپیز ڈشیز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں آپ ریفت کو دیں اجازت بہت جلد ریفت آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک مزیدار خوشبودار ذائقہ در پکوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حضر ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ